کہ یک محرم کو آپ کی تاریخ شہادت نہیں ہے نہ جانے ان کو اس میں کیا پریشانی ہے اس چیز سے ان کو کیا مسئلہ ہے اگر شیعہ لوگ اس سے انکار کریں تو وہ سمجھ میں آتا ہے مگر بعض سنی حضرات بھی اس پر دو قد کرتے ہیں تو میں نے اس پر چند حوالہ جات میں نے لکھے ہیں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی سب کتابوں نے آپ کا یوم شہادت یہی لکھا ہے یک محرم تو یہی صحیح ہے ہاں یہ ہے کہ آپ پر جس دن حملہ کیا گیا تھا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا چھبیس زلحج کو ہوا تھا یا چوبیس زلحج کو ہوا تھا کتنے دن آپ دنیا میں اس کے بعد رہے تھے لیکن آپ نے جو وسال فرمایا پھر آپ کو دفن کیا گیا تو وہ یک محرم الارام ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک سبق ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام فرمایا ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ عزرت امام عالی مقام کا جہاں ذکر خیر کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر شروع کرنے سے پہلے اصحابِ رسول کا ذکر کریں اور یک محرم چونکہ شہادتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا دن ہے تو پہلے ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کر کے اس کے بعد اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر خیر شروع کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامنِ اصحابِ رسول ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامنِ اترتِ رسول ہے جی ہم سنی ہیں ہم صحابہ اور اہلِ بیعت دونوں کا ذکر خیر کرنے والے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترتِ رسول اللہ کی تو یہ اس دلغابہ ہے اس دلغابہ فی معرفتِ صحابہ یہ تقریباً آٹھ ہزار صحابہ اکرام کے حالات کو بیان کرتی ہے امام ابنِ اسیر جزری رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جلد نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر اس کا ایک سو چیسٹھ ہے تو کہتے ہیں کہ اتوار والے دن آپ کو آپ کو بدھ والے دن آپ پر حملہ ہوا اور وہ تھی اربعینہ لے اربعی لے عالم ذل حجہ کی چار راتیں باقی رہ گئے تھے یعنی چھبیز علاج تھی سنتہ سلاسی ویشریم وَدُوْفِنَ يَوْمَ الْأَحَدِي اور آپ کو اتوار والے دن دفن کیا گیا صباحہ حلال المحرم اور وہ محرم الحرام کی پہلی طریق تھی یعنی آپ کا آپ کی جو تدفین ہوئی ہے تدفین اسی دن ہوئی ہے جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے یعنی جس دن شہادت ہوئی ہے اسی دن ہی آپ کو دفن بھی کیا گیا ہے اور وہ کیا تھا وہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی تو یہ ایک آپ کے سمنے حوالہ آگئے اس کے بعد الکامل فی تاریخ الکامل فی تاریخ یہ بھی اسی مصنف کی امام ابن عصیر جزری عصد الغابہ اور انہوں نے تاریخ پر الکامل بھی لکھی ہے اس کے اندر بھی اس کی جلد نمبر دو ہے میرے پاس یہ دیکھو اور اس کا صفحہ نمبر چار سو اٹھتالیس ہے فور انڈر فورٹی ایٹ ولم يزل اور تین دن چار دن آپ موت و حیات کی کشمکش کے اندر رہے اور اس کے بعد پھر آپ کا وسال ہو گیا اور یکم محرم الحرام کو آپ کو سپرد خاک کیا گیا تو ظاہر ہے یکم محرم الحرام کو آپ کو سپرد خاک کیا گیا ہے تو آپ کی پھر جو شہادت ہوئی ہے یعنی آپ کی جسم سے آپ کے کفصے انصری سے جو آپ کی روح پرواز کر کے گئی تو وہ اس سے تھوڑا پہلے ہوئی تھی چند گھنٹوں کے پہلے کی بات ہے تو بحال یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی ہے یہ سارے لوگ یہی بیان کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ البدایہ ون نہایہ ہے البدایہ ون نہایہ یہ امام ابن کثیر دوش کی حافظ ابن کثیر جن کو کہتے ہیں یہ فرما رہے ہیں اس کی چار بار لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر دو دو جلدے ہیں یعنی سات اور آٹھ اس کے اندر تو سات نمبر جو جلد ہے جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو چورتالیس آپ اس کے میں فرما رہے ہیں کہ آپ پر حملہ ہوا وماتا رضی اللہ نبادہ سلاسن تین دن آپ دنیا میں رہے پھر آپ نے وصال فرمایا ودو فی نفی یوم الاحدی اور اتوار والے دن آپ کو دفن کیا گیا مستحل المحرم محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو مستحل مستحل کا مطلب ہے جب چاند نظر آئے حلال نظر آئے تو پہلی تاریخ کو آپ سپرد خاک فرمائے گئے سنت اربع و اشرینہ یعنی وہ ہجری چار شروع ہو گئے ہجری چوبیس شروع ہو گئے فِي الْحُجْرَةِ النَّبُوِيَةِ الْعَجْعَانَبِ الصِّدِّقِ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے پہلو میں انہو کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا اور یہ یکم حرم الحرام کی بات تھی تو یہ تین حوالے آپ کے سامنے آگئے ہیں حضرتِ گرامی یہ تاریخ کی متبر کتابوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو پھر اس کے بعد اس چیز سے اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ ہر سنی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ محرم کا جو مہینہ آئے تو وہ ابتدا کے اندر جنابِ فاروق اعظم حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسریں اور حضور علیہ السلام کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں مرادِ مصطفیٰ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے ان کو آسل کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم آئز الاسلام بی ایمان عمر بن الخطاب اے اللہ اگر تُو اپنے دین کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب کو توفیقِ ایمان عطا فرما دے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیقِ ایمان عطا فرمائی یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ لوگ اس بات کو بڑا عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی یہ بڑا عجیب ہوا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا وہ مسلمان کیسے ہو گیا یکدم تبدیلی کیسے آگئی یہ سارا کوئی چکر ہوا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ چکر ہوا ہے میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ آپ کربلا کا واقعہ بیان کریں گے مورم کے اندر بڑی تفصیل سے مجھے بتائیے حضرت حور بن یزین رضی اللہ تعالی عنہ کیا حضرت امام علی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے سب سے پہلے جس نے رستہ روکا ہے اور ان کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا اور باہر میدان میں ہی ان کی شہادت ہو گئی ہے جی کوفہ شہر میں داخل نہیں ہو سکے اگر کوفہ میں داخل ہو جاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں بہت سرے ساتھی مل جاتے اور تاریخ کہتی ہے کہ اگر وہ کوفہ میں چلے جاتے تو حالات وہ نہ ہوتے پھر جو باہر ہوئے تھے بلکہ معاملہ کچھ اور ہو سکتا تھا تو ان کو داخل نہیں ہونے دیا کس نے انہیں داخل ہونے دیا حر بن یزید نے لیکن ایک آواز سنی حضرت امام علی مقام کی وہ نماز پڑھا رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے تو جب نواسہ رسول کی زبان سے قرآن سنا تو حر بن یزید کے دل کی قایہ پلٹ کے رہ گئی اور وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر آپ کے مقتدیوں میں آ کر شامل ہو گئے اور پھر اگلے دن انہوں نے آپ کے لیے آپ کی آپ کے قدموں میں اپنا سر قربان کیا اور جامع شہدت نوش کیا اور شہدائے کربلا کے اندر وہ شامل ہو گئے تو میں یہاں کہا کر میرے والد کے نامی فرمایا کرتے تھے کہ حر بن یزید امام حسین کی قرآنت ہے وہ حضرت امام حسین کی قرآنت ہے کہ آپ کی تلاوت نے ان کے دل کو بدل دیا تو والد صاحب فرماتے تھے کہ جس طرح حر امام عالی مقام کی کرامت ہے اسی طرح حضرت فاروق عاظم محمد مصطفیٰ کا موجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو کائی پلٹ گئی اور وہ جو سر لینے کے لیے نکلے تھے وہ انہیں سر لاکر سرکار کے قدموں میں رکھ دی اپنا اور غلامی ہاں یہ چکر ہے یہ اللہ تعالی لوگوں کی قسمتوں کے اندر اس طرح سے تبدیلی فرما دیتا ہے